موسیقی اسلام علیکم بیورز آج میں ربینہ انساری کچن میں آپ کے لیے آلو گوبی کی ترکاری تیار کر رہی ہوں واک چولے پر اکھاوا گرم ہو رہا ہے اس میں میں نے کوارٹر کپ کوکنگ آئل ڈال دیا ہے گوبی میں نے تقریباً تین پاول لیا تھی اور اسے میں نے کاٹ کر دھو کر اچھی طرح سے رکھ لیا ہے یہ پھول ہیں اس کے علاوہ جو اس کے ڈنٹھل اور دوسرے تھوڑے بہت سے لیفی اسٹرکچر تھا وہ بھی میں نے کاٹ کے باریک باریک ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے ان دونوں کا وزن تقریباً آدھا کلو ہے یہاں میں نے لیسن کے چار بڑے سائس کے جوے جو کہ میں نے رفلی چوب کیے تھے وہ ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سائس کی پیاس کو میں نے سلائسز میں کاٹا ہے یہ بھی میں نے ڈال دی ہے اور میں اس میں دو ہری مرچے اور آدھا ہنچ کا ادھرک کا ٹکڑا بھی ڈالوں گی آلو دو درمیانے سائس کے لیے تھے اور انہیں میں نے اس طرح چھوٹے سے پیسز میں کاٹ کر نمک کے پانی میں ڈال کر رد دیا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو اب یہ پیاس گولڈن ہوگی تو پھر ہم مزید کام کریں گے پیاس گولڈن ہو رہی ہے اب میں یہ تین سرخ مرچے بھی ساتھ ڈال رہی ہوں اور ایک ٹی سپون صفیہ زیرہ اور دو پنچس کلونجی سنت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق میں نے ڈال دیا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اب گوبی کا سخت حصہ اور آلو میں ڈال رہی ہوں آل موک میں نے نمک کے پانی میں سے نکال کے اچھی طرح سے ساف پانی سے دھو لیا ہے تاکہ یہ زیادہ نمکین نہ ہو اس کے ساتھ ہی میں خوشک مسالے بھی ڈالوں گی ایک ایک ٹی سپون نمک کوٹی ہوئی سورف میج ریگولر لال میج کوارٹر ٹی سپون حلدی ہے اب فلیم میں ہائی کر رہی ہوں اور ہائی فلیم پر میں سے تھوڑا سا بھونوں گی ایک منٹ ہو گیا ہے اب میں گوبی کے پھول بھی ڈال رہی ہوں اور یہ بھی میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو عدد ٹیماتر جو سمال کیوز میں کٹ لیے ہیں وہ بھی ڈالوں گی ٹیماتر درمیانے سائز کے ہیں ٹیماتر بھی اچھی طرح سے مکس کروں گی فلیم لو کروں گی اور ڈھک کر رکھوں گی ان ٹیماتروں میں سے پانی ریلیز ہوگا تو گلے گا اس کے بعد میں تھوڑا سا اور اسے پکنے دوں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ بھاپ میں گلے گا نہیں گوبی اور آلو تو پھر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی لیکن میری کوشش یہی ہے کہ یہ اس بھاپ میں ہی دم ہو جائے تو پھر میں اس کو ڈھک کر رکھ رہی ہوں اور فلیم میں بالکل لو کروں گی اور ہم پانچ سے دس منٹ کے بعد چیک کریں گے درمیان میں میں اسے اوپر سے دیکھتی رہوں گی ابھی چھے منٹ ہمیں ہیں میں جھاک کر دیکھ رہی تھی میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں کہ کتنا پانی ریلیز ہو گیا ہے دیکھیں اب میں اسے مکس کر رہی ہوں اب مجھے مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور مکس کرنے کے بعد پھر یہ میں ڈھک کے رکھوں گی فلیم لو ہی رہے گا اور پھر میں پانچ سے سات منٹ کے بعد اسے چیک کروں گی تو ملتے ہیں پانچ سے سات منٹ کے بعد لو فلیم پر سات منٹ سے گو بھی پک رہی ہے اب اس میں پانی موجود ہے ٹینڈرنیس چیک کرتے ہیں گو بھی گل گئی ہے اب آلو دیکھتے ہیں آلو بھی بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب میں فلیم ہائی کر رہی ہوں اور یہاں میں نے کچھ ہری مرچے رکھی ہیں جس میں سے تین ابھی ڈال رہی ہوں اور یہ میں نے آدھا انچ کا ادرک کا ٹکڑا جو کہ کچل لیا تھا یہ بھی ڈال رہی ہوں آدھا انچ اور یہ دو ہری مرچے جو ہیں میں گارنیشن کے لیے بچا رہی ہوں اب میں اسے ہائی فلیم پر بھونوں گی اور اس کا پانی خشک ہو گا اور تھوڑا سا گو بھی کے فل کو کچلوں گی اگر آپ اسے نہیں کچلنا چاہتے اور ایسی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے کچھ لیے گا نہیں اب یہ بھون رہا ہے ہائی فلیم پر دو منٹ تک میں نے فرائی کیا ہے اب ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی بل سپون ہرہ دھنیا اس میں شامل کر کے مکس کر کے ڈھک کے اور فلیم آف کر کے رکھتی ہوں تھوڑا سا ہرہ دھنیا گارنشنگ کے لیے بچا لیا ہے تو پھر ملتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہوئے اب آپ کے لیے ڈش آؤٹ ہو رہا ہے بہت اچھی سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے کچن میں ویورز آپ کے لیے گو بھی آلو کی بہت ہی مزیدار سی ترکاری تیار کر دی ہے اسے روٹی یا نان کے ساتھ سرف کیجئے بہت لزیز لگے گی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ